بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے ہم بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں ہمارے دیکھنے والے جہاں رہیں خوش رہیں ہن سے مسکراتے رہیں اسی نیک دعا کے ساتھ آج کی ولوک کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہے کبوتر کا چھوٹا سا بچہ دراصل یہاں اوپر کبوتر رہتے تھے تو یہ لگتا ہے اوپر سے نیچے گر گئے آئے تو بچارہ ایک سیڈ کو بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا جیسے ان کے پیروں کے نیچے نہ آجائے اور تھوڑی دیر بعد ہم نے بھینسے وغیرہ بھی ماند نہیں ہے تو میں نے اسے اٹھا کر وہیں اوپر رکھ دیا ہے مل اوپر کوئی سپورٹ سے لگنی رہی کہیں دوبارہ نہیں گر جائے دیکھیں اب اس کو نا اڑنا نہیں آتا ہے تو ہلکے ہلکے سے پانکھ سے میں نے کہا اس وجہ سے شاید گر گیا ہے تو صبح کا وقت میں آئی تھی بھینسے نہلانے کے لئے جب میں نے دیکھا گرہ ہوا تو میں نے کہا پہلے اس کو اوپر رکھ دیں یہ دیکھیں اس کی ماں ماں اور پاپا دو نہیں ہیں تو جیسے میں نے اوپر رکھا تو یہ تھوڑی دیر بعد اور یہ نا ویسے ڈر رہے ہیں میں جب ویڈیو شوٹ کر رہی تھے تو انہیں اپنا ایسا تھا کہ ہی کہیں ویسے تو نہیں تو پھر یہ اوڑ بھی گئی یہاں سے تو وہ دیکھیں یہ اب اکیلہ بیٹھا ہوا ہے تو یہ ہم نے نہلا دی تھی بھینسے وغیرہ اور یہ دیکھیں یہ نا مکی کا بہت آنگل میں نا وہ جاتا فیلا ہوا ہے کچھ چھلے کو پڑی ہوئی ہیں اور کچھ چھلی ہوئی ہیں یہاں پر تو یہ دیکھیں کبوتر یہ دراصل نیچے رکھے ہوئے تھے اوپر اور بھی ہیں تو یہ دیکھیں اور یہ ڈوگی بھی ہے رکھا ہوا اور یہ دیکھیں مکی چھت پر بھی مکی ہے یہاں پر بھی کچھ چھلی ہوئی ہے کچھ چھلنے والی پڑی ہوئی ہے اور یہ نیچے ہیں تو چاروں طرف مکی مکی ہو رکھی ہیں اور یہ دیکھیں یہ چھت پر جو کمرہ بنا رکھا نا کبوتروں کا تو یہاں پر تو نیچے سے جیدہ کافی سارے ہیں تو میں میں نے کہا ہلکا سا کھولا میں نے ان کا دروازہ میں نے کہا کہیں اڑ وغیرہ نہ جائیں تو اڑ بھی جاتے ہیں یہ لو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کو پکڑنا کافی کافی ہیں یہاں پر تو دیکھیں کتنے سارے کبوتر ہیں یہ دراصل ہمارے دیوانے رکھے ہوئے ہیں کہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ سارے نے ایک سارے کٹھے ہو گئے ہیں جس میں آئی نے تو یہ دیکھیں یہاں پر ایک انڈا بھی دیا ہوا ہے لگتا ہے بہت جلد چھوٹا سا بیبی بھی آئے گا اور یہ دیکھیں ہم نے پھٹا پھٹ سے بند کر دیا میں نے کہا کہیں اڑ وغیرہ نہ جائیں یہ تو یہ تھے ہمارے کبوتر اور تو پہلے میں نے سوچا تھا ان کے ساتھ رکھ دوں اسے مگر نہ یہ ٹھونگے وغیرہ نہ مار دیں تو اس لیے میں نے وہیں پر رکھ دیا اس کو تو یہاں پر تھا شام کا ٹائم تو میں نے بنائی آج یہ سبجی مکس مکس سبجی یہ آلو مرٹر گوبی شملا میرچ ہے اس میں تو مکس بج وغیرہ میں نے کہا دیراصل ہمارے گھر میں آنے تھے مہمان تو میں نے یہاں پر میں نے یہ سبجی بنا لیتے ہیں تو یہ میں نے سبجی بھائی اسے گوبی اور دو شملا میرچ کی تھی میں نے کہا چلو اور مرٹر آلو ہے تھے ہمارے پاس پڑے ہوئے تو میں نے کہا چلو یہ مکس بن جائے سبجی تو ہم نے سبجی کو تڑکا لگانے کے بعد پھر دراصل جو ہماری نند ہے ان کی بیٹے کی شادی ہے تو آگلے مہینے نومبر میں تو بس اس کے بارے میں تھوڑا سلام شکر سا کرنا تھا تو اس وجہ سے انہوں نے آنا آنے سے پہلے اپنا کام ختم کر لوں تو پہلے میں نے تیل میں فرائی کر رہی تھے تو پانی نہیں ڈال لہا تیل تھوڑا زیادہ ڈال دیا تھا تو اس لئے یہ تیل میں فرائی ہو جائیں گے تو اچھی بن جاتی ہے پانی ڈال کر تو پھر کٹھی کٹھی سی اُبال دیتے اور یہ تھوڑی سی سی گھی میں بھون کر اس کو تو ڈرائی فور تو ہے نہیں تھے تو ہم نے گھی میں سی بھون کر ایسے دودھ میں بنا دیں نہیں یہ فٹ سے تو اگر نہ بھون بھون جاتی ہیں مگر گھی میں تھوڑی سی بھون کر اچھ ہو جاتی ہے تو یہ ہوگے کام ختم یہ بھلا تو روٹی بھی میں نے بنا لی تھی دراصل وہ آگے ہیں تو وہ بیٹھے ہو ہیں میں نے کہ کھانا بنا دیتی ہوں ڈال دیتی ہوں یہاں پر رکھ کر تو یہاں پر حارون کہہ رہا تھا میری کو ڈالو پہلے تو یہاں پر میں سبجی روٹی بغیر میں نے رکھ دی تو تھوڑے چاول بھی بنای تھے دراصل یہ کہہ رہے تھے چاول کھانے دراصل جیسے دہیں ہوتا ہے اس کے توڑکا لگا لیا تو وہ جلدی جلدی میں میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پائی تو یہ دہیں تھا اس کو تھوڑا سا توڑ لسی کی طرح گھڑا گھڑا رکھا ہوا ہے تو اس کو تڑکا لگایا یہ چاول ہے اور انہوں نے باقیوں نے کھانا ہوگا تو ان کو بھی ڈال دیں پہلے فیلحال میں نے روٹیاں رکھی ہوئی ہیں میں نے کہا چلو پہلے روٹی کھالیں پھر چاول اگر کسی نے کھانے ہوئے تو چاول بھی کھالیں گے تو یہ میں نے ان کے لئے کھانا ڈال دیا ہے میں نے کہا چلو پہلے وہ کھالے پھر ہم کھائیں گے تو بچوں نے جو کھانا پہلے دے دینا ہے یہاں پر حارون جیسے گئرہ میں نے سیمیہ کھانی ہے تو اس کو پہلے میں نے سیمیہ منا کر دی 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 تو یہ گئرہ ٹیسٹی بنی ہوئی ہے تو ہمارا کھانا بانا ہو گیا تھا تو دراصل جو ہم نے وہاں پر کپڑے وغیرہ جیسے دینے وغیرہ ہے تو دی دی تو ساتھی ساتھ ان کے نام لکھ لیتے ہیں اور یہ کپڑے لائیں گے تو دکت نہیں آئے گی کوئی سوٹ بغیرہ شوٹے گا بھی نہیں یہاں کچھ رہ گیا ہے تو یہاں پر میں نے یہ بھی لکھ دیا یہ تھا آج کا ویلوک دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ